نمشکار میں آپ کا اپنا سیل سی سیکر سے ٹیکنو دوزار تیس کا ویڈیو سولیشن آپ دیکھنے جا رہے ہیں چلو ویڈیو سولیشن دیکھنے سے پہلے کچھ بات میں آپ سے کر لیتا ہوں تیرہ نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے دس ڈسٹک میں بیس نومبر کو یہ اگزاموہ راستان کے ساتھ ڈسٹک میں اور ان دونوں پیپر کا سولیشن ہم لوگ آج بدوار تیس نومبر کو اپلوڈ کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں پورا کی آپ کے جو جہاں لوگن کیا تھا سیل سی ٹیکنو ڈوٹ کوم پہ وہاں اس کے فائنل کی ہے بیسے سولیشن کے ساتھ تو کی تیسے بتائی نہیں آپ کو باقی ایک کی کے فورمیٹ میں آپ نے جو لوگن کیا تھا وہاں آپ لوگن کرو گے تو آپ کو اپنے پیپر کی کی مل جائے گی اپنے مارکس جوڑو اور آپ کو کسی پرکار کا کسی کیسن میں آنسور میں لگتا کریکشن ہے تو دوستو آپ اس نمبر پہ پچاند میں دوستو بارہ چھتیس پانسو پچپن پہ باقاعدہ آپ کا جون کون سا تھا کلاس کون سی ہے اور کون سا کشن نمبر ہے اس کا فوٹو کھینچ کیس پہ واٹسپ کر دو تو ایسے چانس نہیں ہے کلیکشن کے پھر بھی ہمارا جب سسٹم پورا اوپن ہے پورا ٹرانسپیرنٹ ہے ہم نے کھلکے بولتے ہیں اور ڈیئر آپ جانتے ہو ابھی ایک فیز کا اگزام باقی ہے رازستان کے پھر سترہ جنم میں اگزام باقی ہے ہریانہ پورا باقی ہے جہاں اگزام چار دسمبر کو ہو رہا ہے تو آپ کے انہیں کوئی بھی دوست جو ہریانہ میں رہتے ہیں جو جون اور سیکنڈ جون کے اگزام دے چکے ان کے علاوہ باقی جو بچے جیلے ہیں وہ آپ کے کوئی پریوار کے بچے رہتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو چار دسمبر کو سی ایل سی کے ہونے والی ٹیکنو دینے چاہیے اگزام کا آپ جانتے ہو چارج کو ہے نہیں وہی پروسیس تو آپ سب جانتے ہو دوستو ایک بات جو کرنا چاہوں گا سی ایل سی کون کون سے کورسیں چلاتا ہے میں بتا دیتا ہوں لوگ ہم لوگ بارہوی کلاس کے بعد تارگیٹ کورس لیتے ہیں نیٹ کے لیے جے ای کے لیے این ڈی کے لیے ٹین کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں فاؤنڈیشن کورس الیونٹ ٹول دو سال کے لیے وہ نیٹ جے این ڈی کے لیے بہت سے بچے ایسے بھی سیوڈیو دیکھ رہے ہیں جو الیونٹ میں کسی لوکل سکول میں لوکل کوچنگ گھٹ گئے اب جب وہ لوکل الیونٹ پڑھا تو ان کو پتہ لگا بھائی نیٹ اور جے ای میں تو فپٹی پسنٹ الیونٹ آتا ہے اور فپٹی پسنٹ ٹولت آتا ہے ان کی ہاتھ پاکھ بھول جاتے ہیں اب ہم کیا کریں تو آپ کی سی ایل سی ٹوئن ون کے نام پہ کورس لاتی ہے ٹوئن ون اس کورس میں الیونٹ اور ٹولت دونوں کا سربس کورکایا جاتا ہے اور یہ سارے کورسز اب پہلا پیج جو ہے اگلے سیسن کے لیے وہ ہم سروع کرنے جا رہے ہیں چھ اپریل دوہجار دیس کو الیونٹ کے لیے بھی ٹولت کے لیے بھی ٹارگیٹ کے لیے بھی اور ٹوئن ون کورس کے لیے بھی اور مان لو پائیچانس آپ کی الیونٹ کی اینویل اگزام پوری نہیں ہوتی ہے تو جیسے آپ کے لیے اگزام پوری ہو جاتی ہے آپ ٹوئن ون کو آکے جو نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھ سات آٹھ نو دس میں ہم کرتے ہیں پری فاؤنڈیشن یعنی آج کل نیٹ جی اینڈی کی پریپیشن ہے وہ چھٹی کلاس سے سٹارٹ ہو جاتی دوستو تو ارتکہ نکلا چھ سات آٹھ نو دس پری فاؤنڈیشن گیارہ بارہ فاؤنڈیشن آپ ٹوئل تارگیٹ کورس یہ تو ہماری کوچنگ کا ایک فوربیٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو کلو سکول کرنا ہے تو ہمارا کشنا ویجہ مندر کی وی ایم کے نام پر سیکر میں بڑا پہلا سکول ہے جو چھ سات آٹھ انگلیش میڈیم میں ہے لو دس گیارہ بارہ ہنڈی میڈیم بھی ہے انگلیش میڈیم بھی ہے سائنس بھی ہے آرٹس بھی ہے اور اگنی گلچری بھی ہے اس کے اندر جو راستان ورڈ کا سکول ہے سی بے سی کا ہمارا سی ایل سی انٹرنیش سکول ہے دیکھانے رہے بائی پاس پہ پیتیس بھی کا کیمپس کے اندر جگہ میں کیمپس ہے سیکر کا کسی ایک سکول کا سبجھوڑا کیمپس ہے کئی ساتھی چلاتے ہیں پہنے وہاں بہت سارے کورس لیتے ہیں ہمارے اس کیمپس میں کیون اور کل سکول ہمارا سی بے سی کا ہے جو پری پرائیمری سے لے کے ٹول تک ہے سیکر کے آج پاس کے ساتھی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو اپنا سکول ہے سی ایل سی انٹرنیش سکول جو پہلے بی آر کے نام پہ تھا اس سے پیتاریس کلومیٹر ریڈیس میں بس کی وستہ رہے گی کی وی ایم کے بھی پیتاریس کلومیٹر کے ریڈیس میں کنونس کی وستہ رہے گی تو آپ سی ایل سی کے ساتھ پری پرائیمری سے لے کے نیٹ جی اینڈی کے لیے جھوڑ سکتے ہیں سیکر میں بہت لوگ کام کرتے ہیں میں جتے کہہ سکتا ہوں سریسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے دی بیسٹ کام آپ کی سی ایل سی کرتی ہے تو ڈی ایر جھوڑے سی ایل سی کے ساتھ اگلے سیسن کے لیے آپ جانتے ہی ہیں 20 دسمبر کو اس کا ریزیلٹ آئے گا آپ کے نگت پرشکار ہیں آپ کے سکولر سیپ ہے آپ کے ریوارڈز ہیں پانچ بچوں کو ویڈیس کا ٹریپ بھی ہے ہاں ریوارڈز کے لیے ایڈمیشن ہونا کوئی بات دیتا نہیں ہے پٹ کیس پرائز کے لیے سکولر سیپ کے لیے اور فورین ٹریپ کے لیے ایڈمیشن اگلے سیسن میں ہونا سہنستہ کے لیے بات دیتا ہے یہ کچھ بات آپ سے ہوئی امید ہے آپ کا ایکزام اچھا گیا تھا آپ نے اچھا انجوئی کیا ہوگا انسٹیوٹ کے اس ایکزام کو دوستو جڑے رہے سیلسی کے ساتھ آگے بھی جڑے ہاں سیلسی سیکر ہمارا یوٹیوب چینل ہے ایک سیلس سیکر ہمارا فیس بک پیج ہے جہاں میں قریب کی سبتہ میں دو تیروں میں لائیو آ کے بات بھی کرتا ہوں تو آپ اس پلیٹ فوم پہ آ رہے ہیں میرے ساتھ تاکہ آپ کو سہنستہ کیا کیا اپ ڈیٹ کرتا ہے سب پتہ چلتا رہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی سوچنا ہے الور میں بھی ہمارا سنستہ ہے جہاں ہمارا سکول بھی ہے اور کوچنگ برانچ بھی ہے اور اکتریس دنوری دو ہزار تیس کو ہماری جیپور برانچ واپس ری اوپن کر رہے ہیں کورونا میں جس کو ہم دو سال کے لئے بائنڈ اپ کر دیا تھا بائنڈ اپن نہیں کہا سکتے پوسپونڈ کیا تھا وہاں کی پروگرام کو تو ڈیئر اکتریس دنوری دو ہزار تیس سے جیپور سیلسی وہیں گوپال پرو بائی پاس پہ واپس سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اوکے ڈیئر تو ملتے ہیں سیلسی آئیں آپ کے اجور بھوشے کامنا کے ساتھ آپ کا اپنا شوان نمشکار ہیلو ایم گووین گزرینی from سیلسی سیکر سیلسی ہیز کندکٹی سیلسی ٹیکنو نومبر 2022 on the date of 20 نومبر 2022 now here we are describe the solution of mathematical portions of the examination on the zone 2 now the question number first next three consecutive numbers in the pattern 11 8 5 2 and so on مطلب یہاں پہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ 2 کے بعد میں next number کیا آئے گا ہم یہاں پہ دیکھ رہے patterns کے اندر کیا ہو رہا ہے 3 minus ہو رہا ہے اسے بھی 3 minus ہو گیا یہاں پہ 2 سے 3 minus ہو گیا now 2 minus 3 کیا ہوتا ہے minus 1 then minus 1 یہ یہاں پہ 2 جگہ پہ آ رہا ہے and minus 1 minus 3 کتہ ہو جائے گا minus 4 then minus 4 minus 7 and so on that one will be a correct option option number 4 now on the following number line value 0 is shown by the points مطلب 0 کونسا points ہو گا رہا ہے اب مان لو یہ 15 minus کا 15 ہے اور یہ آپ کا minus plus کا 10 ہے تو آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کیا gap ہو سکتا ہے پہلے simple سا gap ہم consider 5 5 کا تو minus 15 کے بار میں کیا آ جائے گا minus کا 10 minus 10 کے بار میں کیا آ جائے گا minus کا 5 5 اس کے بار میں کیا آ جائے گا 0 پھر کیا آ جائے گا 5 پھر کیا آ جائے گا 10 combination set by try مطلب یہاں پہ 0 آ رہا ہے مطلب z will be a correct answer option number third now minus 8 into minus 3 into minus 4 is not equal to equal kis کی equal نہیں ہے دیکھو یہ آپ کا equal ہے multiply 3 کو ساتھ میں کروا دوں یہ بھی آپ کا equal ہے آپ کو value دی بھی آگے پیچھے کر دیا یہ بھی آپ کا equal ہے اس میں بھی 3 کو multiply ہو رہا ہے اس میں کیا ہو گیا ان دونوں کو multiply کیا then after minus کر دیا تو it is not equal which of the following is different value different value کی کون سی ہے دیکھو یہاں پہ value کیا رہی ہے minus 5 یہاں پہ یہاں پہ بات کریں گے value کیا رہی ہے minus 5 یہاں پہ value کیا رہی ہے minus 5 یہاں پہ value کیا رہی ہے plus 5 تو different value کیا کون سی ہوگی plus 5 then option number third will be correct answer the product of 3 and 4 2 upon 5 it is مطلب ان دونوں کا product کس کے equal ہوگا ہم کیا کریں گے 3 multiply by 4 2 upon 5 یہ کیا ہو جائے گا اس کو ہم کہہ دیں گے 22 upon 5 multiply کیا کتھا ہو جائے 66 upon 5 اس کو improper fraction convert کریں گے کتھا آجائے گا 13 1 upon 5 that will be correct answer then option number 3 will be a correct answer now 6 1 upon 6 divided by 9 upon 2 6 1 upon 6 9 upon 2 سے divide کرتے ہیں 6 1 upon 6 کتھا ہو جائے 30 1 upon 6 divided by 9 upon 2 9 upon 2 جب بھی آپ fraction divide دیا ہو جو آپ denominator fraction ہو گا اس کو کیا کریں گے reciprocal کر کے اوپر لکھے آئیں گے multiply کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا 31 upon 6 into 2 upon 9 ٹھیک 2 upon 9 آگیا 2 کی table س ہی گیا 1 time اور 2 کی table 27 then option number 4 will be correct answer now on dividing by 7 7 me divide karna hai تو 7 is divided by 2 upon 5 تو کیتا ہو جائے گا 7 into 5 upon 2 کیتا ہو جائے گا 35 by 2 that will be correct answer option number 4 will be correct 1 packet of biscuit requires 2 1 upon 2 cup of flour and 1 2 upon 3 cups of sugar estimate the total quantity of both ingredients used in 10 packets 10 packets کے اندر دونوں کی quantities ingredients use ہو گا تو یہاں پہ کیا کریں گے پر دونوں کو plus کر لیں گے then after multiply by 10 کریں گے then option number 3 will be correct answer median of the data median مطلب ان datas کے اندر ان کو ascending or descending order میں convert کریں گے تو اکدم 20 میں کیا رہا ہے جو middest data that is called to be median تو اس کو middest میں ascending order میں convert کیا to first of all 3 and 3 3 3 4 4 4 4 5 6 then after 7 تو middest data کیا ہے 4 4 will be correct answer now difference between highest and lowest observation of data highest or lower observation data کو difference کیا bol now some integer marked on a board now the range range کیا ہوگی range آپ highest lowest ہوتی ہے highest کیا ہے 20 and lowest کیا ہے 17 تو 20 minus 17 کتھ آجائے گا 37 will be correct answer 37 آپ کا option number second will be correct mean of first 6 prime number first 6 prime number کون کون سے آپ پتہ 2 ہوتا ہے then after 3 then after 5 7 7 7 11 اور 13 سارو کو plus کیا plus کرنے پہ کتھا آجائے 41 41 6 کا divide کیا 41 is divided by 6 کتھا ہو جائے 6 0 83 will be correct answer 6 0 83 کون سا option ہے option number third will be correct answer question number 13 the equation which cannot be solved in integer is مطلب equation جس کو solve کریں integer نہیں آئے گا ایسی کون سی ہوگی جیس first کیا کریں گے minus 3 کا transportation کریں گے to that transport کیا ہو جائے پلس 3 ہو جائے minus 18 plus second کے ندر 9 کا transportation کریں گے to minus 9 کا کیا ہو جائے گا plus 9 and plus 9 is divisible by 3 to آپ x کی value کیا جائے گی in the terms of integers third کے اندر بات کرتے ہے یہا پہ کیا کریں 8 کا transportation کریں گے اور z کا transportation کرنا پڑے گا تو کیا ہو جائے گا 3 z minus z equals to 3 minus 8 تو کیا ہو جائے گا 2 z equals to minus 5 then z equals to minus 5 upon 2 تو اس کا answer کیا جائے گا minus میں 2 point 5 integer form میں نہیں ہے decimal form میں یا fraction form میں آرہ ہے تو option number 3 will be correct answer now 43 m equals to 0.086 now 43 m equals to 0.086 divide کیا m equals to کیا ہو جائے گا 0.086 upon 43 یہاں پہ کیا کریں گے point کو اٹھایا point اٹھانے پہ کیا جائے گا آپ 3 zeros ok to 43 is divided by 8 is 43 is divided by 43 2 2 upon 1000 then answer becomes 0.002 then option number first will be a correct answer x upon 2 equals to 3 so x equals to کتا جائے گا 6 6 place kar do 6 into 3 18 18 plus 2 کتا ہوتا 20 20 will be correct answer option number first will be correct now shifting one term from one side of equation to another side of with the change of sign to shift shift and transportation will be correct transfer in a figure value of y y of y plus y y plus 6 y 3 angle to 1 line because these angles are linear paid angle y plus 2 y plus 6 y کتا ہو جائے گا 9Y equals to 180 therefore we can say Y equals to 180 upon 9 کتا آ جائے گا 20 degree will be correct answer A and B A اور B کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے Z shape کے interior angle مل رہے ہیں اور Z shape کے interior angle کو ہم کیا بولتے ہیں alternate interior angle then option number 3rd will be a correct answer X and 90 minus X دونوں کے سم کریں گے 90 degree ہو جائے گا اور 90 degree سم کو ہم کیا بولتے ہیں complementary angles then option number 2nd will be a correct answer یہ آپ کو کتا دیا ہوا ہے APQ APQ یہ والا angle آپ کو دیا ہوا ہے کتا آپ کو 50 degree دیا ہوا ہے آپ کو دیا PRD یہ پی آر دی یہ والا angle آپ کو دیا ہوا ہے کتا دیا ہوا ہے 130 degree دیا ہوا ہے then QPR QPR کی value پوچھ رہا ہے یہ والا angle پوچھ رہا ہے تو ہمیں پتا یہ 130 ہے تو یہ پورا کا پورا 130 ہو جائے گا یہ آپ کو 50 دیا ہوا ہے تو 130 میں سے کیا کریں گے 50 minus کر دیں گے then answer becomes 80 degree will be a correct answer 80 degree option number 3 will be a correct now according to figure what is the value of A and B according to figure میں کیا دیا ہوا ہے PA is parallel to BC PA اور B is BC parallel سے then both of these angles are alternate interior angle so we can say A verse 2 کتا آجائے گا 50 degree تو یہ 50 degree کونسے option میں first میں second option میں تو second option will be a correct answer اور اگر بات آگے بات کرتے ہیں یہ آپ کو تو پھر کیا دیا ہوا ہے AB and DC AB and DC AB parallel to DC then both of these angles are co-interior angle اور co-interior angle قسم کیا ہوتا ہے 180 degree 180 میں سے کیا کریں گے 50 کو minus کریں گے تو یہ 130 ہو جائے گا اور 130 اور یہ آپ کا B کیا ہو جائے گا alternate interior angle so B کی value ویسے بھی آجائے گی 3 upon 5 and 4 upon 5 دونوں کے بیچ میں کونسا نمبر نہیں آئے گا اگر اس کو کیا کریں گے آپ کی form کے اندر convert کریں گے تو ہمیں کونسا answer ملے گا option number 4th will be a correct answer now question number 23 root 2 equals to 1.4 then value of a root 98 تو 98 کی value کیا ہو جائے گی root میں 9.8 numerator of rational number is 10 less than denominator मतलब numerator آپ کا denominator سے 10 less than ہونا چاہیے تو سارے option کے اندر numerator آپ کا denominator سے 10 less than ہے when numerator is increased by 12 and denominator decreased by 5 numerator میں کیا کریں گے 10 by 12 increase کریں گے اور denominator 5 decrease کریں گے تو fraction becomes 5 4 5 4 ہو جائے گا check کر لیتے 12 add کیا 5 decrease کیا 24 یہ option نہیں ہو رہا 12 add کیا 37 5 minus کیا 30 یہ بھی نہیں ہو 12 add کیا 33 5 minus کیا 26 یہ نہیں ہو رہا اور 12 add کیا 35 اور 5 minus کیا 28 یہ option will be correct تو third option آپ کا کیا ہو جائے گا correct ہو جائے گا اب یہاں پہ بولنا چاہرہ ہے کہ ان ساروں میں سے which is largest among the fractions آپ کا سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا کون سا fraction ہو جائے گا 17 upon 160 hello student myself nilis plan ya mat faculty team clc آج ہم mat کے paper کا جو techno 23 second phase class 7 کا video solution دیکھ رہے 26 number question پہ آئی in a certain code the word word ka spelling thoda deal is coded as 45 12 45 12 مطلب number 1 کا تو lady کا uja 5 option check 9 12 1 4 25 option number second is a right answer second question if the letter is coded as 27 5 9 5 repeat letter है to 55 हो गया है अब यहा भी last में 5 है तो common के basis पह हमें भारती का code देखना है सबसे पहले B का code 9 H का code हमारे पास second letter है 6 E का code हमने लिया है 5 R का code second है 7 E का code हम लोग लेंगे 5 again T का code first लेंगे 3 और I का code हम लोग लेंगे 3 मतलब यहा से 8 तो ऐसा कोई नंबर दिखाई देगा 96 57 53 8 96 57 53 8 option number third is a right answer if divide means plus minus means divide into means minus and plus means into then तो सब से पहले इने change कर ले 36 multiply means कह है minus 4 फिर minus means कह है divided by 8 और multiply means minus 4 multiply minus 4 फिर हमारे पास यह वाला अगर value solve किया तो यह आता है 32 32 को 8 से divide किया तो 4 times और 4 में minus 4 किया उपर 0 आ गया हम नीचे value कुछ भी है complete जो simplification होगा वो तो 0 मतला option number first is the right answer इप डॉन प्लस जो P का mean है वो क्या है plus Q means minus R means multiply and S means divide which of the following statement is correct हम correct देखना है तो ये तो आ गया 2 और ये हो जाएंगे 18 अब 18 में से 7 less किया 11 11 plus 15 मतला option number first तो नहीं है फिर 16 16 R means multiply by 12 और P means कह plus 49 और S means कह divided by 7 Q means 9 तो ये तो हो multiply किया 12 6 96 9 12 बंज 12 और plus 9 किया 21 अब इसमे से अगर हम लोग plus 7 minus 9 ये हम लोग करेंगे यहां से तो ये वाला जो value रहेगा is not equals to 16 क्योंकि ये minus 2 तो ये 21 value रहना चाहिए तो option number second is also not a right next 32 as means divided by 8 divided by r means multiply by 9 equals to 16 q means minus 12 r means multiply by 12 ये तो multiply by 12 तो ये आजाएगा 4 times और ये आजाएगा 36 ऐसा कुछ रहा और ये less हो जाएगे तो 0 में से 4 गया 6 अब यहाँ जो remainder रहा है हमारे पास वो कितना रहा है remainder 5 5 में से 4 गया 1 तो ये वाला जो value है वो हमारे पास नहीं बन पाया option number 4 चेकर ते 8 R means क्या है multiply by 8 P means क्या है plus 8 और S means क्या है divided by 8 और Q means क्या है minus 8 equals to 57 ऐसा कुछ है तो ये तो cancel हो गया 1 ये तो पूरा बना गया ये आ गया 64 अब 64 प्लस 1 कितना होगा 65 और 65 में से अगर 8 को less किया तो 5 ये 3 57 मतलब option number 4 is a right answer ये ये प्लस 2 मे चल रहा है ये प्लस 2 मे चल रहा ये प्लस 3 मे ये प्लस 4 मे चलेगा तो ये भी प्लस 4 मे चलेगा तो 16 और 4 20 option number 3 is a right answer next pointing to an old man कुनाल said मतलब यहाँ कोई old man है उसकी तरह point करके कौन कह रहा है कुनाल said his son is his son is my son's uncle his son is my son's uncle मेरा जो बेटा है उसका uncle मतलब यह वाला तो कुनाल का भाई है यह वाला तो कुनाल के यह कौन हो गए पापा अब person क्या कह रहा है इसे तरिके से अब चेकर लेते दुबारा pointing to a old man his son is my son's uncle how is the old man related to कुनाल option number third is the right answer एक बुड़े आजमी की और रिसारा करते वे कुनाल ने कहा कि बुड़े आजमी की रिसारा समिले फादर looking at the portrait of the man जो एक man का photo है उसकी और कहे हर said his mother is the wife of my father son मेरे जो father है उसकी जो son है उसकी वो wife है मेरे जो father है उसकी son जो है उनकी वो wife है अभी इस question को connect कर लिया अब देखते हैं brother and sister I have none at whose portrait was hers looking अब देखे दर looking at the portrait her side his mother is the wife of my father's son brother and sister none at whose portrait was hers looking hers अपने बेटे की photo की यहां से सबसे पहले तो आर इस तरीके से तो आप्शन अब यह तो यह आजाएगा E फिर यह फिर यह फिर यह हमारे पास R बनेगा इस तरीके पिर बनेगा पि अब देखते हैं कौन सा इमेज इसमें से बनता है तो सबसे पहले R E Y A R P आप्शन नमर सेकंड इसको डिलीट क्यों किया है वो देखे लिए तरीक बार आर तो यहां से सबसे पहले डिलीट और यह 1 तो सबसे पहले फर्स्ट अप्शन तो डिलीट हो गया राइट साइट तो यह भी डिलीट हो गया यह भी डिलीट हो गया 8, 9, 6, 2, 1 अप्शन नमर थर्ड इस राइट आंसर जॉनस लेफ पॉर he then turn to the south and covered our distance of 5 meter south में और 5 km further turn to the east and 8 km finally finally he turn to right and draw 10 km अब यहा से तर्ण हुआ राइट तो राइट अब नीचे की तरफ और draw 10 km लाइट 10 km تو یہ 15 تھا تو 10 km مطلب یہ پوائنٹ اس کے جسٹ سامنے رہے گا یہ distance رہے گی 10 meter how far and in which direction is he from the starting point starting point سے یہ 2 meter west میں ہے 2 meter west option number first is the right answer from his house locust went 15 km to the north 15 km to the north then he turned to west اب یہاں سے یہ west کی طرف turn ہوا and covered the distance of 10 km then he turned to the south and covered a distance of 5 meter finally turning to the east and he covered a distance of 10 meter تو یہ اسی point پہ واپس آ گیا in which direction is he from his house house سے وہ کونسی direction میں ہے تو north میں answer option number second sorry option number third is the right answer question number 36 the door of adite's house faced the east door of the house جو adite کا گھر ہے جیسے یہ گھر ہے تو اس کا جو face ہے وہ east کی طرف ہے from the back side of his house ملو اس کے اپنے پیچھے back side of his house he walked straight 50 meter تو یہ یہاں سے 50 meter چلا opposite side میں 50 meter چلا then turn to the right then turn to the right and walk 50 meter again finally he turn towards left and stop of after walking 20 meter 25 meter now adite is in which direction from the starting point adite کونسی direction میں ہے تو یہ north اور یہ west تو answer ہو جائے گا north west option number fourth is the right answer after coloring a cube of 444 centimeter side with yellow color after that it cut into one 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 centimeter of small cube then answer the following question ہمارے پاس جو a کا value ہے وہ ہے 4 centimeter اور جو small cube ہمیں find کرنا ہے وہ ہے تو n کی value یہاں سے calculate کر سکتے ہیں a by a a size of bigger cube upon size of smaller cube تو یہ جائے گا 4 by 1 equals to 4 اتنا value تو یہاں سے n کا آگیا how many total numbers of small cube تو total numbers of small cube کا formula ہوتا ہے n cube n cube 4 کا کیون ملہب 64 next question how many small cube we have which at least are two surfaces are painted at least two surfaces ہے ملہب zero surface painted one surface painted two surface painted and three surface painted اس کا آنسر ہمیں پتہ ہے 8 ہوتا ہے at least are two surfaces painted مطلب at least کم سے کم دو surfaces اس کی پینٹ ہونی چاہیے تو یہ تو کام ہوگا نہیں تو یہاں سے اور two surface painted ka formula ہوتا ہے n minus 2 into 12 اور یہ direction اسی سے ہے تو اس میں سے ہم لوگوں نے n کا value calculate کر رکھا ہے 4 to put the value of n 4 minus 2 تو کتنا ہو جائے گا یہاں سے 2 2 into 12 کتنا ہو گیا 24 اور 24 plus 8 کتنا ہو جائے گا 32 option number third is the right answer choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of the figure اب ہمیں unfolded کٹ کر کے تو پھر یہ figure یہاں کٹ ہوگی پھر یہ figure یہاں بھی کٹ ہوں گی اسے فرم سے اور یہ figure یہاں سے بھی کٹ ہوں گی کیونکہ یہ figure یہاں جائے گی یہ figure یہاں جائے گی تو ایسا figure ہم لوگوں option سے بھی directly کر سکتے تھے option number fourth is the right answer okay thank you dear hello students my name is Bukhraj jakhar team physics clc seeker here i am going to discuss physics class 7th paper so let us start question number forty one all oscillatory motions are option first rotatory motions option two rectilinear motions option three circular motions or option four periodic motion so as we all know all oscillatory motions are periodic motions periodic motion ہوتی ہے ساری oscillatory تو option four ہمارا correct ہو جائے گا اس میں next question 42 the symbol to represent the speed of an object is speed ہم جانتے ہیں speed کیا ہوتا v is equal to length divided by time تو اس کی unit کیا ہو جائے گی اس کو ہم ریپرجینٹ کریں گے میٹر پر سیکنڈ میں تو جس میں میٹر پر سیکنڈ آپسن آ رہا وہ صحیح ہو جائے گا فرسٹ ہی صحیح ہو جائے گا میٹر پر سیکنڈ آ رہا ہے تو اس کو ہم ایسے ریپرجینٹ کرتے تو option one اس کا correct ہو جائے گا option two wrong ہے option three ہے دیکھو minus one لے لیا یہاں پہ تو یہ غلط ہو جائے گا اپسن one correct answer ہو جائے گا next convert two kilometer per hour into meter per second یہاں پہ correction ہے بیٹھا یہاں 70 ہندی بھلا برجین سے یہ 72 kilometer ہوگا یہاں پہ 72 کو kilometer per hour کو meter per second میں convert کرنا تو ہم جانتے ہیں kilometer per hour per hour کو meter میں convert کرنا تو 5 by 18 سے multiply کر دیں گے into x kilometer ہے تو اس کو ادھر بھی x سے multiply کر دیں گے یہ آ جائے گا meter per second ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کتنا ہے 72 ہے تو 72 into 5 by 18 کر دیں گے ٹھیک ہے یہ forward ہے یہ answer آ جائے گا 20 meter per second 20 meter per second کوئی option ہمیں ہے second option ہمارا correct ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے next question if we donate if we denote speed by s distance by d and time by t then correct relation between these quantities is ہمیں پتا ہے speed is equal to is equal to d by t option one is correct ठीक है यह गलत हो जाएगा यह गलत है ठीक है option one correct answer होगा ठीक है next question question number 45 which of the following substance is conductor of electricity rubber नहीं यह electricity conduct नहीं करता है paper wrong answer iron nails बिल्गुल सही करता है electricity pass करता है metal है iron तो electricity pass करेगा conductor है यह plastic plastic नहीं हमा तो option four option third is right answer हो जाएगा इसका ठीक है iron nails सही वो electricity के conductor है bulbs, wires, cells and switches are known as of this circuit तो यह सब elements, switches, filament none अपत है गो bulbs, wires, cells, switches all are the elements of a circuit सारे एक circuit के क्या है elements ही होते है switches तो एक good element हो गया तो option one यह इसका correct answer हो जाएगा next question number 47 the compact compact fluorescent lactic lamp has macron filament chromium filament tungsten filament or no filament what compact filament cfl 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 lamp में कोई filament नहीं होता उसमें gas होती है argon and mercury तो होता है एक मार्क तो खाने वाल packings पर होता है तो electrical appliances है तो यहां पर option one हमारा correct answer east direction में kite को fly करना हमारे लिए easy हो जाएगा अगर wind की direction eastward है तो eastward ही easy रहेगा west wrong north south option one यहां पर हमारा correct answer होगा east direction next question the instrument that measures the wind speed in a cyclone is cyclone wind speed को measure करने का instrument कौन सा होता है anamometer barometer thermometer thermometer ammeter this right answer होगा anamometer यह होता है speed को measure करने के लिए ठीक है barometer pressure measure करने की device होती है thermometer heat के लिए use लेता है temperature के लिए or ammeter होता है current को measure کرنے کے لئے لیے لیتے تو یہ یا پہ ہمارا رائٹ آمز رون ہو جائے گا یہ بھی رون ہو جائے گا یہ بھی رون ہو جائے گا آپ سن ہمارا کریکٹ آنسور ہو جائے گا ٹھیک ہے thank you very much پہلے سوال کے اگر بات کر رہے ہیں تو پہلا سوال جو ہے wool fiber cannot be obtained from the which of the following کہنے کا مطلب ہے ان میں سے کس سے جو انہی ریسا ہے کس سے پراب نہیں ہو سکتا تو آپ کو پتہ ہے گودھ جو ہوتا ہے بکری جو ہوتی ہے où سے wool fiber پرابت ہوتا ہے developا کا جو ہوتا ہے اسے wool fiber پرابت ہوتا ہےICIA portfolio جو ہوتا ہے就ہا ہے جو کیٹ ہوتا ہے موت ہیں اس سے کیا ہوتا ہے سلک وہتا ہے سلک پرابت ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے سلک پرابت ہوتا ہے ان حکر نہیں کیا جاتا offspring گئے گاau آگانے سوال۔ اگر بات کریں ہے اگلا سوال جو ہے بول رہا ہے یا کول is common in یا کول کہاں پائی جاتی ہے تو یا جو ہوتی ہے بیسکلی طبط میں پائی جاتی ہے یا جو ہے سورا گائی جو ہوتی ہے بیسکلی طبط میں جاتی ہے اس سے پراکتنے والی جو ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے طبط ہوتی ہے آپ کی انسیٹی کے لائنے بڑا اگلے سوال کیا کریں اگلا سوال دے باپ بیٹھ سے اون نکالنے کی جو پروشیز ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہو آپ بیٹھ سے اون کیسے نکالتے ہو آپ شیرنگ سے بال کاٹنے کی جو پروشیز ہوتی ہے اس سے آپ بیٹھ سے اون پراپت کرتے ہیں بٹا اپسن کیا گا اس کا سکر اپسن آئے گا اگلے سوال کی اگر بات کریں اگلا سوال جو ہے سلک فائبر is made up of سلک فائبر کس سے بنا ہوتا ہے تو آپ کو بتاء ال wheat ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو سلک جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ تی یع pot b safety رائز ہوتی ہے کین یع ccd لیکن تو آپ کے پاس جو ج جو ہوتی ہے جوڈ جو ہے اور جو کوٹوس ہوتی ہے وہ آپ کو بتا کروہیٹیٹ کا روپ ہوتا ہے بات پسندہ رہے گیا وول اور جو سلٹ ہوتی ہے پروٹین بنے ہوتی ہیں اور جوٹ اور جو کوٹوس ہوتی ہے بسکلی کروہیٹ کا روپ ہوتا ہے تو بول ہوتی ہے ٹھیک ہے بات کی سارا یہاں پہ سلک کی بات کرنا چاہ رہا ہے سلک جو ہوتی کسی بنے ہوتی ہے پروٹین چی بنے ہوتی ہے آپسن کی آئے گا اس کا پروٹین آئے گا بیٹا آپسن کی آئے گا اس کا پروٹین وول اور سلک کسی بنے ہوتی ہے پروٹین چی بنے ہوتی ہے اوکی آگلے سوال کی کر بات کریں اگلا سوال جو ہے بولنا چاہ رہا ہے which of the following silk lime is بجاوہ چونہ کونس ہے ہمیں خوطنہ رہا ہے ملائے اس کو دیکھا دیان سے ہوتا ہے ہوتا مطلب ہوتا ہے ہوتی جو ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتی کو ہے مارک مس Literتو ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بác سمی کے یہ کیا بولاип کو سے چیزی کلتا ہے کیا ہوتا ہے ملا شکریف ہوتا ہے بیسکلی ٹھیک ہے اور میمینی شد جو ہوتا ہے ایمج بچل کر گناہ بات ساء کریں تو آپ کو بتائیں تو یہ بجم ہوتی ہے کلتئ دیگا setzt والٹوائس بات سنے وہ کیا ہے سی اے اوہ پلٹوائس ہے اگر بات کری کیلزیم ٹوکشایڈ کی تو کیلزیم ٹوکشایڈ جو ہوتا ہے اے مجوم کیا ہوتا ہے یہ کام ہے اس کا دو ہوتا ہے اس کا دو ہوتا بات سے دو چل جائے گا ٹھیک ہے تو کیا ہی گا Value کیلزیم ٹوکشایڈ کامیقنشیم ٹوکشایڈ یہ بات کریں تو میگنشیم ٹبک کا مطلب ہوتا ہے ایم جو اور ایسے ہی منجنیسیم ہارڈاکسر کی بات کریں تو آئے گا ایم جی اوہ ایس بات میں رکھا تو جو سلکتیا جو لائم ہوتا ہے بجھاوہ چونہ جو ہوتا ہے آپ بولتی ہو کلسیم ہارڈاکسر کو قدراہ بوضل ہو بجھاوہ چونہ کیا بولتی ہو بجھاوہ چونہ ٹھیک ہے لیکن جو کلسیم اوکسر جو ہوتا ہے اس کو بولتی ہو اگل سوال کے اگر بات کریں اگلا سوال جو ہے اگر بچوں دہ فولویں اس نوٹ ہے نیچوڑا انڈیکیٹر انویسی نیچوڑا انڈیکیٹر کون سا ہے کونسا نہیں ہے کونسا انویسی نیچوڑا انڈیکیٹر نہیں ہے تو آپ کو بتایا چائن روزگی جو فروورز ہوتے ہیں آپ اس کو انڈیکیٹر کے یوزی روم میں بھیج کرتے ہو اور یہ پلانٹ کی جو پیٹل جو ہوتی ہے اس پکا جو ڈل جو ہوتا ہے اس سے پراپت ہوتا ہے حلدی کو آپ یوز کرتے ہو ہیں 베سٹو کی انڈیک植 کن کے کونسا ہے شیف موضوع ہوتا ہے آپ کو بتا ہے لائیک کا پروس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جہا ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ تین ہو جو ہے ایک کے نیچول یہ سوچک ہوتے ہیں می catching چک ہوتے ہیں نیچول کیا ہوتے ہیں میں انڈیکیٹر ہوتے ہیں اور لیکن جو tens pug d lif کل بناہ گیا انڈیکٹ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اگلی سوال بات کریں اگلا سوال جو ہے بولنا چاہ رہا ہے کہ جو اینٹ جو ہوتی ہے اس کے ڈنک میں کون سا ایسیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کون سا ایسیڈ جو ہوتا ہے بات تو سمجھیں سرکا جو ہوتی ہے وینگار جو ہوتی ہے آپ پتہ اس سے کون ملک کو مینگنیسیا میں نے ابھی بولا تھا مینگنیسیم ہوتا ہے اس کو کیا بولتی ملک کو مینگنیسیا ٹھیک ہے تو جو ہوتی ہے چینٹی جو ہوتی ہے اس کے ڈنک میں کون سا فرمک ایسیڈ ہوتا ہے اس کا اپسن کیا گیا بیٹا فورمک ایسیڈ اپسن کیا گیا بیٹا اگلے سوال کی اگر بات کریں اگلے سوال کی اگر بات کریں تو اگلا سوال جو ہے بات کرنا چاہ رہا ہے which one of the following is no take chemical changes ان میں سے کون سا chemical changes نہیں ہے تو ڈائیجیسن جو ہوتا ہے ایک پرکار کا chemical changes ہوتا ہے جیسے پروٹین ہوتی ہے پروٹین جو ہے ایمینو ایسیڈ میں چینٹ جائے گی تو جو کرو ہٹیٹ ہے آپ کو بتایا ہے مونو مریض جیسے گلکوز ہوتی ہے جو گلکوز میں چینٹ جائے گی تو یہ جو ہے پریورتن ہے یہ پروٹین سے ایمینو ایسیڈ کا بننا اور کارو ہٹیٹ سے گلکوز ہوگا رہا کارکا جو بننا ٹھیک ہے یہ جو پروسیس ہے کیا چینٹ جیسے پروٹین کی پروپٹیوں کارکویی کے پروپٹییں اڈاگ ہوتی ہے لیکن اس کے ضرورتیں جو مونو مریض جوتے ہیں جیسے گلکوز ہو گیا جیسے اکباس امینو ایسیڈ ہو گیا ان کی پروپٹی اڈاگ ہو گئی تو ان کی اپورپٹی اڈاگ ہیں ان کی پروپٹی ان کی گندھرام الگ ہیں تو یہ پراکار کا کے پروپٹی ہیں یہ کیا ہوگا برنیگ و جو کوئل ہیں کہنے کا مطلب ہے بنتا ہے اور ساتھ میں ہیٹ بنتی عنہ ہری جو لیکن یہ ایک بہت پرکار کا مطلب ہے اس سے یہ چینج ہو گیا یہ ایک بہت پرکار کا کمکل چینجز ہی ہے لیکن بات کروں میں ملتنگ و بیکس کی ملتنگ و بیکس کا مطلب ہے جو ہے پہلے جو ہے سولیڈ فرم میں تھا لیکن اس کو جیسے آپ نے گرم کیا جیسے اس کا آپ نے ٹیمپرچر بڑھایا ٹھیک ہے تو بائیسا بھی یہ بن گیا بیکس بنا لیکن یہ لیکوڈ فرم بن گیا بات سمجھنا نہیں کیا ٹھیک ہے یہ کیا بن گیا یہ لیکوڈ فرم بن گیا تو یہ جو پروسیس ہے یہ جو پروسیس ہے اس کو آپ بولو گے اس کو بولو گے ملٹنگ ہو جو ویکس ہے ایک پرکار کا فیسیکل چینجز ہوگا اپسین کیا ہے گا اس کا تھوڑوس بنائے گا آگر ہم بات کروں پھوٹو سنتیس کی ٹھیک ہے اس کو دیکھ لو آپ پھوٹو سنتیس کا مطلب ہے کارپ بندائی اوکشاد جو ہے پانے کے ساتھ میں بیٹھے گی ٹھیک ہے اور یہ بن جائے گا گل کوسیس سکس ایس ٹوالو کوسیس اس کو بولتے ہو پھوٹو سنتیس جنرلی بات کرنی کو اس کو روم ہے تو جو پانی جو ہے آپ کو پتا ہے ایس بس میں ٹوڑتا ہے وہ الیکٹرون ٹوڑتا ہے اور اوکشن اس سے بہا نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہارڈیجن و ایلکٹرون جو آیا اس کے ساتھ میں اس کی ریکشن ہوتی ہے اور پانے کے مولیکول اس کے ساتھ اور بیڑتا ہے اور یہ گل کوس بنتی ہے تو اس کو بولتے ہو لائٹ ریکشن یہ جو بات دوسری بات میں نے کی اس کو بولتے ہو ڈارک ریکشن بات سنتی مکفر ریکشن ہے تو یہ جو還رöd тут isu typeruahahaha Urban اس آری ہے تو یہ چہارک ہوج آلا یک کو مک PARK میں دیکھتا ہے تو یہ پروس ہے ہو رہی ہے یہ پروسے ہو رہی ہے یہ پروسے ہو رہی ہے یہ ایک مطلب ہے LEAP subjects جو ہے ایک پرکار کا ایک مکل چینڈز ہوگا وہ فیڈجیل چینڈز نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا ایس کا بات سمجھ رہے گا بات سے ہے گیا جنگ لگنے کا مطلب ہے آرن جو ہے ریاکشن کرے گا اوکشن کے ساتھ میں ٹھیک ہے اور یہ جو ریقشن ہوگی پانی کی اپستیتی ہوگی اور آپ کو پتہ یہ جب ریقشن ہوگی تو آئرن جو ہے اس کا اوکشن ہوگا ایفی ٹو او تھری بنے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کے پاس میں کچھ ایسٹو کے مولیکل آکے بیٹھ جائیں گے بات سماری کا تو یہ جو کیمکل بنا یہ جو کیمکل بنا یہ جو کیمکل بنا اس کا برشت بولتے بٹا اس کو کیا بولتے ہو جنگ بولتے ہو یہ جو کیمکل ہے اس کا جو نام ہے اس کو آپ جنگ بولتے ہو رشت بولتے ہو بات سماری کا اس کو سمجھ بات کو دیا ان سے جب بھی جنگ لگے گی جنگ لینی جو پروسیس ہے اس میں ایک تو آئرن کام آ رہا ہے پہلی بات دوسرا اوکشن کام آ رہا ہے دوسری بات اور یہ کیا ہے ایسٹو ہے ایسٹو جو ہے پانی جو ہے یہ لیکوڈ فوم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ گیسیس فوم بھی ہو سکتا ہے بات سماری کا جلواز جو ہوتی ہے وہ بھی جنگ لینے کا پروسیس کام کرتی ہے ٹھیک اور جو لیکوڈ جو ہوتا ہے پانی جو ہوتا ہے جو بیسکی لیکوڈ فوم میں ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی جنگ لینی پروسیس میں کام آتا ہے تو اوپشن جو ہے پر جنس اوکشن کام آ رہا ہے ٹھیک ہے واٹر ویپر واٹر ویپر بھی شکل ہوتا ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتے ہوتا ہے اس کو خراب کرنے کا کام کرتا ٹھیک ہے اور واٹر جو اگتا ہوتا ہے پانی جو آپ کا کام آتا ہی ٹھیک ہے واٹر ویپر میں بھی ہو سکتا ہے گیس سب سے ہو سکتا ہے اور لیکیٹ فرم میں ہوتا ہے اوپشن کیا گا اس کا آپ کو مطلب ہی نہیں ہے رہنگ سے بات سمارے گیا اس میں ٹام آ رہا ہے اس نے مولی اسٹو کام آ رہا ہے تو پر چلurai اگلے سوال کی اگر بات کریں اگلا سوال جو ہے اگلے سوال کو دیکھا دیان سے تو لارج سبسٹینس ہوتے ہیں کسٹل کے جو پروسیس ہوتے ہیں اس پروسیس کیا بولتے ہیں آپ اس کو بولتے ہیں کسٹلائیزیشن جو پروسیس ہوتے ہیں اگلے سوال دیکھا آپ جب کسی آرن کی کیل جو ہے یا آپ کے لوہی کی جو کیل ہے کسی سولیشن میں ڈال رہے ہیں آپ کوپر کے کوپر سلپیٹ کے سولیشن ڈال رہے ہیں آپ کوپر سلپیٹ کے سی یو ایسا فور کے سولیشن میں ڈال رہے ہیں آپ کس کو آرن کی کیل کو ٹھیک ہے تو اس کا ملک کیا ہو گیا آرن جو جو ہے جب کوپر کی سمپر میں آئے گا تو آرن جو ہے کوپر سے زیادہ ریٹیو ہوتا ہے اس کا ملک ہے یہ بھی آرن جو ہے یہ بھی ایک میٹل ہے اور کوپر بھی کیا ایک پرکار کی میٹل ہے لیکن کوپر جو ہے سی یو پلسٹو کے روم میں پہلے ہی ہے اور یہ ایس او فورو مانس ٹو ہے اس میں سولیشن پڑھائی ہے ٹھیک اور آرن جو ہے اجزا اس کے سمپر میں آئے گا تو اے پلسٹو بنائے گا اور یہ کرے گا دو کرے گا بات سیکھ نہیں سولیشن میں دیکھو سولیشن میں کیا ہے سی پلسٹو ہے لیکن جیسے اس کے سمپر میں آئے گا تو آرن جو ہے ایپی پلسٹو بن جائے گا کر دے گا کرے گا ٹھیک ہے کیوں کی آرن کی جو ریکٹیوٹی ہوتی ہے کوپر سے زیادہ ریکٹیوٹی ہوتی ہے بات میں کیا کوپر کم ریکٹی ہوتا ہے آرن سے ریکٹیوٹی کا مطلب ہے کوئی متل جو ہوتی ہے اس کے ریکٹیوٹی کا مطلب ہے متل جو ہوتی ہے متل جو ہوتی ہے متر آسانے چیہے یہ پلس بنائے گی متر جتی جلدی آسانے چیہے پلسٹو بنائے گا ٹھیک ہے موٹ کی ریکٹیوٹی ہوتی ہے بات سمیں نہیں گیا تو یہ جو آرن جو ہے اسکی ریکٹیوٹی بسکلی زیادہ کوپر سے مولد آرن پہلے ایلیٹرون ریلیز کرے گا کوپر کی تنم ہی ٹیم ہے ٹھیک ہے یہاں پر اُلٹا ہو رکھا ہے کوپر نے جو ہے بلس لوگ تو کے رو میں جا تھا اس نیٹرون لے لیے اس کو اس کے کس کے آرن کے اور یہ پر نگ کیا بنائے گا سی یو سو نیشن بنائے گا یہ کیا بنگیا سی یو بن گیا کیا ہے سو نیشن بنائے گا اور جو آرن جو ہے کسی روم میں بدل گیا آرن پرسکو کی روم میں نکلے گا کہنے کا مطلب ہے تو آرن کی جو کیل ہے وہ تو گھننے لگے گی آرن کی جو کیل ہے وہ تو گھننے لگے between in pris andare اور اسکے اوپر جو ہے کوبر کی چڑ بنتی جائے گے کوبر کی جو پلیٹ ہوا بنی جائے گا آپ کا ایٹھا تو پروسید صاری اس کی جو لیئرنگ آرہی ہے اس کی اوپر جو لیئرنگ آرہی ہے وابیسا کوبر کی لیئرنگ ہوتی رہے گی ٹک کوپر کی کوٹنگ ہوتی رہے گی کوپر میٹل کی کوٹنگ ہوتی رہے گی جس کا آپ سن کیا گا کوپر میٹل لائے گا بات سیکھ نہیں پہلے آپ سن کا اگر کیٹلائز کیسٹلائز نایا اگلے میں موجود میں شکر سے تو پر مٹل آئے گا تو آپ سے امالا کی رشت گا آپ کو پتہ نہیں مل رہا تو کیا گیا ہے اس کا رشت ہ ہی آئے گا آپ سن کی آئے کہ اس کا تردہ گیا رشت دیکھ لو آپ لوگ کی چھت کو کھلے پاتے میں رکھتے ہیں تو کیا بنتا ہے بھوری پرتز آتی ہے ابھی میں نے بتا ہے اگلے والے اس سے پہلے والے سوال اسے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے جو بھورے کلرگا جو سیٹم بنے گا اس کو آپ کیا بولوگے بھورے کلرگا جو سیٹم بنے گا اس کو آپ بولوگے جنگ بولوگے رشت بولوگے اس کو تو اپنے گا اس کا تر اپنے گا بٹا اوکے اوکے اللہ بیٹ ہلو فرنڈز میں سو بودھ فرما سیل سی سکر سے آج ہم لوگ سوال کرنے جانے چل سی ٹیکنو 2023 کا سیوندھ کلاس کا بیالوجی کا پورشن ٹھیک سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں فرسٹ کیشن کیا ہے فرسٹ کیشن ہے ویچ پارٹ آب دا پلانٹ اس کوالڈ فوڈ فیکٹری پلانٹ کا وہ کونس پارٹ ہے اس کو پر فوڈ فیکٹری بھولتے ہیں تو پلانٹس کے اندر بہت سارے پارٹ ہوتے ہیں جیسے اس کے اندر فروٹ بھی ہوتا ہے سیڈ بھی ہوتا ہے لیس بھی ہوتے ہیں فلاور بھی ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر سب سے ایک جو میین پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا لیوز اور یہی لیوز کیا کرتی ہیں فوڈ بنانے میں سب سے دہ ہل کرتی ہیں فوڈ فیکٹری اس لیے اس کا اوپشن کیا ہو جائے گا لیوز اس لیوز اس لئے اس لئے فوڈ فیکٹری نیچ کوئشن نیچوی ، ڈیٹھ انڈ ڈیکیننگ ڈیٹھ انڈ دیکیننگ ڈیٹھ ڈیکیننگ مہٹر منہ تو رسے کارے پہاتھ کوئی پہ کونگ پرائٹ کارٹ ہے تو دیکھو اس میں آپشن چار ہیں فرسٹ اس کا مصائل چھوڈا ، سیکنڈ فانگیت نیچ tisiaz virus and last is a picture plant cascuta is known as a parasitic plant اس کو اپن کیا بول دیں گے parasitic plant بول دیں گے پر جیوی پودے بولتے ہیں جن کو virus virus is not a death and decaying یہ کسی بھی طرح کی death and decaying چیزوں کو نہیں کھاتے پھر picture plant picture plant is known as a this is always an insectivorous plants یہ بھی کیا ہوتے ہیں insect کو کھانے والے plants ہوتے ہیں ان کو بن بولتے ہیں insectivorous plants ٹھیک ہے تو بچا کیا option اپنے باز fungus ہے fungi fungi is fungi nutrition لگی کہاں سے death اور decaying چیزوں کو کھا کر مرت چیزوں شڑی گلی چیزوں کھا کر کیا کرتے ہیں وہیں سے اپنا nutrition لیتی ہے تو اس cancer کون ہوں گیا option number second next question picture plants trap insect because it the picture پادپ ہے کیٹ پکڑتا ہے کیوں کی وہ کیوں پکڑے گا کیٹوں کو اس کا option دیکھیں it is a saprophatic saprophytes ہیں grow in soil which lake of nitrogen وہ ایسی جگہیں پر grow کرتے ہیں soil میں grow کرتے ہیں جہاں پر nitrogen کی کمی ہوتی ہے does not have chlorophyll ان میں chlorophyll نہیں ہوتا have a digestion system like human being یہ human being کی طرح کیا کرتے ہیں digestion کرتے ہیں تو بیٹھا اس کو صحیح answer کیا ہو جائے گا option number second کیوں 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 کی یہ ایسی جگہوں پر پائے جاتے ہیں پیچھے plant جہاں پر اس مٹی کے اندر اس soil کے اندر lake in nitrogen کی کمی ہوتی ہے اور nitrogen کی پورتی کرنے کے لیے یہ انسیک کو trap کرتے ہیں اور انہیں کھا جاتے ہیں next how many premolars teeth found in mouth اپنی mouth کے اندر total premolars کتنے ہوتے ہیں تو اپن کیا لگتے ہیں two one two three total پوچھا ہے تو یہ ہے teeth formula two one two three two one two three incisor canyon premolar and molar ایک سائیڈ کی ہوتے ہیں بیٹھا ہی آٹھ ٹھیک ہے تو ایک سائیڈ میں دو اور دو ادھر چار اور چار ہی دوسرے سائیڈ میں تو total کتنے ہو گئے بیٹھا آٹھ ہو گئے تو اپنی اس کا انسر کرنا لگ دیں گے ایٹھ سیکنڈ ہیومن آرک کیٹرگیز پائے ہیومن کو کس میں ورگگرد کیا گیا ہے پیرا سائیٹک میں پیرا سائٹ کیا ہوتے ہیں جو کی دوسروں کی باڈی میں جا کے کیا کرتے ہیں گروہ کرتے ہیں سپیڈ کرتے ہیں وہیں پر ہوسٹ باڈی کی بات کریں جو کی اپنا کھانا خود پناتے ہیں فور اگزامپل پلانٹس پیرا سائٹس میں بھی پلانٹس آتے ہیں جیسے کی کسکیوٹا ہے پیرا سائٹس میں اور بھی بہت سارے وائرس وغیرہ آ جائیں گے پھر بات کرتے ہیں کس کی کارنیورس جو کی کھلی کیا کھاتے ہوں فلیش یا پھر میٹ اور آمینیورس آمینیورس کو پ sorte بولتے ہیں سروہاری جو سب کچھ کھاتے ہو پیڑپاا بھی پیر انیورک پر بھی بھی دپینٹ رہتے ہیں تو ہ hilft in bright & eyes ان میں سے 4th فلdadورخ викkąقدیا گیا ڈیوائی دک våra ops ال16 آپ recycled The false feet of amoeba are used for Amoeba کا جو false feet ہوتا ہے بیٹا ان کو پن کیا بولتے ہیں شوڈو پوڈیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں شوڈو پوڈیا بولتے ہیں شوڈو پوڈیا جس کی وجہ سے یہ مومنٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ فوڈ کو کیپچر کرے گا تو آپ پر اپشن پر آتے ہیں فرسٹ کو اپشن کا ہے مومنٹس ONLY کھالی چلنے میں کیپچر او فوڈ ONLY فوڈ کو پکڑنے میں کیپچر کرنے میں کیپچر او فوڈ اور مومنٹ بووت تو اس کا آنس ثرڈ فورت ایکسینج او گیس ONLY یہ گیسوں کو ایکسینج کرنے کے لیے تو اس کا آنسر کونسا جائے گیا آپشن نمبر تھرڈ کیا ہوگا کیپچر کرتا ہے کس کو فوڈ کو اور مومنٹ کرنا چلنے میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے کس کو امoeba کو کون کرتا ہے شوڈو پوڈیا نیکس قوشن دو ٹائپ کی انٹرسٹین ہوتی ہے that is a small intestine اس کو کیا بولیں گے اپن small intestine human body کے اندر small and large دو ٹائپ کی انٹرسٹین ہوتی ہے اس کے اندر کس کی بات کر رہے ہیں small intestine کی ہیلپ ان یہ کس کام میں آتی ہے اس intestine کے اندر finger like structure ہوتی اس کو پن کیا بولتے ہیں willi اس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے finger like structure is known as a willi ٹھیک ہے اب یہ willi کیا کرتی ہے اب دیکھو first option digestion of fatty substance وسائق پدارتوں کا پاچھن make the food soleil bozhan کو gullensil بنانا third option absorption of digestive food pacheyo bozhan absorption करنا fourth absorption of undigested food بینna pacheyo bozhan کا absorption کرنا تو اس کا صحیح option ہوگا C اب یہ C option کیوں ہوگا کیونکہ اس کی اپنے body کے اندر finger like structure بنیے تو اس کو بن کیا بولتے بیٹا ویلائی بولتے کیا بولیں گے ویلائی بولیں گے اور اس ویلائی کے اوپر ایک چھوٹی structure ہو جس کو بن کیا بولتے مایکرو ویلائی ہوگی اب یہ ویلائی اور مایکرو ویلائی ہوتی کیوں ہوتی اس لیے تاک اس انٹیسٹرین کا سرفیس ایریا کیا ہو جائے بڑھ جائے اور جتنا زیادہ سرفیس ایریا ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ ویلائی جو ہے فوڈ کو نیوٹریشن کیا کرے گی اور اس ہی ایبزورپشن کی وجہ سے ان فنگر لائی کو کیا بولتے ہیں ویلائی چینج بھائی کس کی بات کر رہے ہیں ویلائی چینج بھائی موسم پریورتیت ہوتا ہے کب ہو کب موسم پریورتیت وی آفتر وی ہفتے بھر مین دے ٹو ڈی بلکل وی شورٹ پیریڈ چھوٹے سی ٹائم بھر بھی کیا ہو جاتا ہے آپ کا جو بیتر ہو چینج ہوتا ہے ان میں سے کسی بھی سم بلکل ان میں سے کسی بھی ٹائم پر کیا ہو سکتا ہے آپ کا temperature سوری آپ کا جو وی بیٹا چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کرتے ہیں نیکس کیوشن which of the following statement is wrong for penguin ان میں سے کون سا statement ہے جو کی غلط ہے penguin کے لئے تو دیکھو first کہ the huddle together جھنڈ میں رہتے ہیں they cannot swim وہ tear نہیں سکتے کیا ہے وہ tear نہیں second کا مطلب ہوتا tear نہیں سکتے they have webbed feet ان کے جالیدار پیر ہوتے ہیں they have streamlined body ان کے پاس سو ویسطت ایک شریر ہوتا ہے streamlined body اگر streamlined body ہے جیسے آپ birds کے بات کریں تو birds کے اندر بھی streamlined body ہوتی ہے تاک کہ air کے اندر easy way سے کھا سکیں اڑھ سکیں تو اس کا صحیح option کیا ہوگا بیٹا they cannot swim یہ کثن جو ہے یہ penguins کے لئے کیا ہے گلت ہے وہ easy way سے بہت اچھے کیا ہوتے ہیں penguins are good swimmer okay تو اس کا option کیا ہو جائے گا option number second they cannot swim last question کے اپنا بات کریں تو last question کے اندر اپن کیا دیکھیں گے which option correctly described tropical regions جو ocean کٹی بندی شیطر ہوتے ہیں ان کے لئے صحیح ویقلب کون سا ہے hot and dry cold and humid moderate temperature and heavy rainfall and and humid okay thank you